اس لیے روح کے تعلق اور حوالے سے جو چیزیں انسان کو بلکل برباد کر دیتی ہیں وہ چند گنی ہوئی چیزوں میں ایک چیز حسد ہے اور اس کا بڑا گہرہ تعلق بنتا ہے نظر سے آج تک کسی مذہب میں کسی سمجھدار اور مذہبی آدمی نے نظر کی نفی نہیں کی نظر لگ جاتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اس نظر کی وجہ سے ہنڈیا میں اور انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے اس لیے بار بار فرمایا کہ نظر بالکل سچائی پر مبنی ایک چیز ہے عربوں نے زور لگا لیا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے اور ایک عربہ انہوں نے یہ بھی کیا جو قدیم زمانے میں ان عربوں میں رائج تھا کہ ان میں ایک قبیلہ ایسا تھا جن لوگوں کی نظر مسلم تھی جس کو نظر لگا دیتے تھے اسے قبر کے گھڑے میں بھی پہنچا دیتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس بد فعل میں ترقی کی اور اپنے نظر لگانے والے تیار کیے تو عرب پیسے ادا کرتے تھے دشمنی کو پورا کرنے کے لیے کہتے تھے کہ کسی کو بھیجو اور فلان آدمی کو نظر لگ جائے تو آ کر اس پر نظر ڈالتا تھا اور وہ مر جاتا تھا پھر انہیں اور ترقی کی اور جس کی نظر لگوانی ہوتی تھی اس کو کچھ دن بھوکا رکھتے تھے تو بھوک جب اسے تنگ کرتی تھی ستاتی تھی تو کہتے تھے پہلے اس کو نظر لگاؤ پھر کھانا بہت اچھا دیں گے تو ظاہر ہے نظر ڈالتا یہی چیز انہوں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی اور سورہ نون والقلم انتیسویں پارے کی آخری دو آیتیں اللہ نے نازل کی اور اللہ نے فرمایا کہ جب وہ قرآن آپ سے سنتے ہیں تو ان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو فسلا دیں آپ کو ہٹا دیں آپ کے قدمین شریفین اپنی جگہ سے فسل جائیں حق کے معاملے میں اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی یاد ہے وہ نہیں جانتے کہ قرآن اللہ کی کتاب تو نہیں لگی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم